ہماری صاحب موجود ہیں فارمر پرائم منیسٹر شایخ خط کارنباستی تینکیو سو مچ فو بینگون در پروگرم یہی سے شروع کر لیتے ہیں بیان صاحب کو یاد آئی ہیں آپ کی میاں صاحب کی مربانی ہے میاں صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھولتے نہیں ہیں تو ان کی مربانی ہے کہ انہوں نے جب سزارہ سنبھالی اس تقریر میں بھی میرا ذکر کیا اور ان کی بہت ان کی مربانی ہے ایک بہت پرانا تعلق ہے پینتی سال کا تعلق ہے اور میں مجھے فخر ہے کہ میں ان کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا 1999 کا وہ مشکل وقت تھا بہت مشکل وقت تھا کیا ہوا تھا تھوڑا سا ریپر کپ کرتے ہیں کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اوزو چلے ہسٹوریکل میں اسی کیس میں تھا میں مین اکیوز تھا اس کیس میں جس میں تیارہ سادش کیس میں اور شاید آپ کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان کی تازیرات پاکستان میں شاید ایک ہی جرم ہے جس میں لازمی سزا سزا موت ہے وہ تیارہ اغوا کرنے کی ہے تو یہ کیس ہم پر بنایا گیا تو اللہ نے بڑی توفیق دی سب نے محمد سے اس کا مقابلہ کیا سو اگزاکلی آپ پہ تھی کیا بلے مستوقت آپ نے تیارہ اغوا کیا وہ تو اس وقت کے پرائم منسٹر پہ تھی نہیں ہمکے نہیں تھی میں پہلے پی آئی ایسا سو اے ڈیریکٹلی او نیو جی آپ نے کیا کیا میں نے کیا کیا آپ کو ظاہرے آفر ہوئی ہوگی کہ آپ خلا بیان دے دیں نہیں ہمیں یہ بڑی کلیر آفر تھی مجی اور غسلی شاہ صاحب کو کیونکہ ہم ڈیریکٹلی انبولڈ تھے ہماری باتشید بھی ہوئی تھی میاں صاحب سے پرائم منسٹر سے ان کے سٹاپ سے کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ آپ سے بات ہوئی ہے کیونکہ اس سے کانسپریسی کمپلیٹ ہو جاتی ہے جو لوگ قانون سمجھتے ہیں ہم تو ہم دونوں نے انکار کر دیا تھا کیا آپ ہی کہہ دیں کہ پرائم منسٹر کی آپ صرف حقیقت انبولڈیا جی آپ صرف سچ بیان کرنے ہیں ہم ہم اور یہ سچ تھا کہ ہماری بات چیت ہوئی تھی ہوئی تھی آپ کی بات چیت جی بلکل لیکن آپ نے مانی نہیں نہیں میں نے نہیں ہم دونوں نے نہیں قبول کیا اس بات کو تو پھر ہمیں اس کو میں بنا دیا گیا کافی کافی چھ سات ہفتے ہم ملٹری کسٹڈی میں رہے تھے کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ایکسپیرینس آپ کو مردی پوچھے ایکسپیرینس اچھے نہیں ہوتے ایکسپیرینس لیکن وہاں پتا چلتا ہے کہ اگر آپ میں اپنا ضمیر مطمئن ہو تو ایکسپیرینس کچھ کوئی اس کی احسیت نہیں ہو دی سو بیسیکلی پرائم منسٹر سے کانسیشن ہو رہی تھی آپ کی اس وقت بلکل ہوئی تھی اور لیکن ہوئی تھی اون اپ کیا؟ میں نے لکھ کر دیا میں نے ویدی ہوئی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانے ہی نہیں کہ ماری باتشید ہوئی؟ نہیں جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی جس کی کوئی کانونی احسیت نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن ادالت میں ہم نے کہا کہ ہم نہیں یہ کریں گے میں نے زمباری قبول کی میں نے کہا میں نے میری باتشید ہوئی ہے جہاز سے یہ پایلنٹ نے پوچھا لیکن یہ بہت بڑا ڈیسیشن نہیں تھی کیونکہ یہ زکر ہی ہو گیا ہے میں نے آپ سے اور بہت سے سوال کرنا ہے لیکن کیا آپ کیا آرمی چیف ہیں جہاز میں اور پیسنجز ہیں اور آپ کہنے ہم اس کو ہی لینڈ ہونے دیں یہ کس نے کہا پھر کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا سے کوئی تعلق نہیں تھا کیا ہوا خرافت کیا ہوا مرحبا نے آمین را چودی صاحب وہ بھی پی ایمل آنکے تھے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پائلٹ نے کیونکہ پائلٹ سے پوچھ چکے کہ پہلٹ سے باہر جا سکتے ہیں پہلٹ سے میں باہر جا سکتے ہیں میرے نہیں جا سکتا ہوں میں تو کراچی کے قریب ہوں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں جا سکتا نہ جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے پرمیشن کراچھی کی نہیں مل رہی تو میں نے ڈی جی سی اے سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میں کافی تلقی ہوئی میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیوں جہاد کو روک رہے ہیں اور انہوں نے کہا نی نی یہ ہے وہ ہے میں نے کہا دیکھیں میری زمانی ہے آپ جہاد کو اترنے دیں انہوں نے کہا نہیں میں جا کے رنوے کو کلیر کرتا ہوں پھر میں نے یہ پتہ چلا کہ رنوے ہی شاید انہوں نے بلوک کیا جی اس کا مجھے علم نہیں تھا تو میں نے جو ڈی ریکٹر فلائٹ آپریشنس کو کہا کہ پیلٹ کو بولی روڈ کر جائے آلٹرنیٹ ائرپورٹ پر ہر فلائٹ جب آتی ہے ہر فلائٹ روڈ ہوتا ہے ایک آلٹرنیٹ ائرپورٹ ہوتا ہے کراچھی کا کون سا تھا تھا نواف شاہ تھا جاگ بابا نہیں تھا نواف شاہ میں اورڈی دو فلائٹ نے دیوڈ کر چکی تھی اور کیوں کیا کراچھی بند تھا کراچی سیویلیشن نے بند کیا ہوا تھا کیوں؟ یہ ان کا فیصلہ تھا پراویز مشہرہ بھی کیا میں لکھتے ہیں کہ میرے جانے سے پہلی ٹینشن تو بہت زیادہ تھی ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی پر مشہرہ صاحب کو آرمی چیف اور چیئرمنٹ جوائنٹ چی دونوں بنا دیا گیا تھا تو ٹینشن ختم ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہوا اس معاملے میں بہرحال میاں صاحب نے ان کو ہٹا دیا اور جنرل زیادہ اللہ بات صاحب کو بنا دیا جی یہ وہ ائر میں تھے یہاں جو آرمی کے سی جی ایسرک اور کمانڈر تھے وہ نے پر فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو ہم نہیں مانتے فیصلہ اور حکومت کے خلاف انہوں نے کروائی کی پر ایکزاٹلی سیویل اوییشن نے بند کر دیا ائرپورٹ کراچی ائرپورٹ اور ائرپورٹ بند ہو جاتا ہے اور یو اس پی ای 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 چیرمنٹ ہمیں نو نالجج جی ہمیں اس کی نالجج نہیں تھی سیویل اویشن نے کہا کوئی فلائٹ لانڈ نہیں کری جب انہوں نے بات ہوئی اور ذکر کیا کہ میں ائرپورٹ کو کلیر کرتا ہوں تو رنوے کو کلیر کرتا ہوں تو پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا میں نے کہا میں نے ریٹر فلائٹ اپریشن کا کہا کہ پائلٹ کو بولو کہ نو آپشہ چل جائے یہاں ویٹ مت کرے آپ سے کون بات کر رہا تھا ریٹر فلائٹ اپریشن اور ان سے پھر آگے وہ اٹیس سے بات کر رہے تھے اور انцеٹ تیویل اٹیس سا بات کر رہے تھے وہ کہاں مہر 않았ر ہو تھے وہ اٹیس سا دفتر ہوتا نہیں وہ کنی نمplete وہ انڈر آنڈ ہمارا کمینکیشن ہوتا ہے کمپنیکی کا چینل کتنی کیونکی ریمیمبر سم بھالی شverbوری تھی چینلز اب کمیمimi کشن تھی برون رین پرمیسٹر اور پلاین کتنی تھی اب مجر ملک مجر 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 کھان تھی اگزاکلی یہاں سے پائلٹ بول رہے تھے ادھر سے آپ کے رئے آفیسے سونے تھے پائلٹ کا کانٹیکٹ صرف ایر ٹرافک کنٹرول سے ہوتا ہے ایر ٹرافک کنٹرول سے میسج کہاں جا رہا تھا کہیں نہیں جا رہا تھا جب وہ کہاں مجھے نہیں جا رہی انہوں نے پائلٹ کو بولا نا کہ آپ یہاں لینڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پائلٹ نے بتایا کیونکہ ہم اسے کم ملکیشن میں تھے چیف پائلٹ سے بات کر رہا تھا through the officer you're saying the atc officer i'm just guessing کہ وہ ادھر ہی بیٹھے ہوں گے کہاں پہ اے ٹرافک کنٹرول سے نہیں نہیں وہ اپنے دفتر میں بیرے پاس ریڈیو تھا میں نے اسے بات نہیں کی میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ اگر وہ لینڈ نہیں کرنے دے تو آپ سے چل جائے مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی پائلٹ کی ذمہباری ہوتی ہے کہ اگر اس کا ائرپورٹ آویلبل نہیں ہے تو آپ کو یہ آئیڈیا obviously میاں صاحب نے کہا وہ یہاں لینڈ نہ کریں یہ خودی سیویل ایوییشن کہہ رہی تھی جی سیویل ایویشن کے ڈی جی صاحب نے خودی ائرپورٹ بند کیا ہوا تھا تو آپ نے پوچھا نہیں ان سے کیوں بند تھی مجھ سے پتا میں نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی آپ مربانی کریں جہاز کو اجازت دیں تو انہوں نے کہا میں رنوے کو کلیر کرواتا ہوں لینڈنگ کے لیے پھر میں سمجھ گیا کہ رنوے فیزیکلی بلوکٹ ہے تو میں نے پھر ریٹ فلائٹ آپریشن کو کہا کہ ان کو بولو کہ نواب شاہ کریں یہاں ویٹ مت کریں بس وہ جہاز میں چلا گیا نواب شاہ اور وہاں اس کو لینڈنگ کی پرمیشن مل گئی اور وہ لینڈ کر رہا تھا یہاں پر ٹیک اوور ہو گیا ائر ٹرافک کنٹرول سینٹر تھا اس میں تو انہوں نے پھر واپس جہاز کو مگوا گیا اور پھر جہاز واپس آیا اور پھر کراچی کے قریب پہنچ کے جہاز خود ہی ہوا میں بلند ہو گیا اور کوئی چکر لگانے شروع کر دیا اور پھر باتچیت ہوئی نیچے جنر مشرف کی جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ ساری بات میں نے خود سنی ہے آپ نے سنی ہے یہ بتائیں پھر یہ سر ہسٹوریکل بات نہیں وہ یہی انہوں نے وہاں دو حضرات تھے ایک بے جنرل تھے ایک بریڈیر تھے جو تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اس طرح آپ کو ہٹا دیا گیا ہے اور نئے چیف بنا دیا گئے ہیں اور آرمی نے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا اور تو مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو بولیں کہ کوئی بھی شخص ملک سے باہر نہ جائے اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ جسے بات کرنا وہ واقعی وہ ہیں یا نہیں ہیں تو ایک صاحب ان کے ساتھ کام کر چکے تھے کسی جگہ پر ان کو جانتے تھے وہ نام بھول گئے تھے کچھ اس وقت حالات بھی ایسے تھے وہ نام بتا نہیں سکے پھر وہ پھر دوسرے صاحب نے ٹیک آور کر دیا انہوں نے کہا جی میرا یہ نام ہے اور یہ ہم دونوں ہیں یہاں پر تو پھر ان کو یقین آیا تو اس کے بعد جہاں دس پنہ منٹ ٹکر لگانے کے بعد پھر آکے اس نے لینڈ کیا جی وہ تو لگ چکا تھا جنرل مشرف کی تو رابتہ کوئی نہیں تھا وہاں سے پھر آپ ان کسٹڈی چلے گئے جی وہاں سے کوئی دو گھنٹے بعد ہمیں ارسٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر دو سال ارسٹڈی رہے مختلف کبھی ایتر کبھی ایتر چلے ڈیٹیل میں کہ میرا صاحب نے یاد کیا تو کیا اس لیے میں یہ سارا آپ سے کیا دیکھیں ایک تعلق ہے 35 سال کا تعلق ہے اور میں نے پوری زندگی میں کوشش کیا کہ شکایت کا موقع نہ ملے اور مشکل علا تھے میرا صاحب بھی جانتے ہیں اس وقت کتنے لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے 13 اکتوبر کو کتنے لوگ میرا صاحب کے ساتھ تھے آپ یقین کریں آپ ایک آسی انگلی اوپر گن سکتے تھے سیریسلی ایتنی کم یہ بھی مجھے لوگوں نے آگے کر دیا کہ آپ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں نہیں وہ نہیں چلے نہیں لوگ بلکل چپ گھر بیٹھ گئے تھے کوئی بھی بات کرنے کو باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا کوئی پریس جیسے ابھی تو حالات تھوڑی ڈیفرنٹ ہوئے پریس کانفرنسز دیکھی ہم نے پی ٹی آگے پریس کانفرنسز آئی ہیں لیکن اس زمانے میں ڈیفرنٹ تھا تو آپ رہ گئے اور کون ساتھ رہ گیا تھا کوئی نام تو بتا دیتا نہیں نہیں وہ صلی علی شاہ صاحب تھے ٹھیک ہے انہوں نے بہت حمد کی عمر بھی زیادہ تھی بلکل اس کے باوجود انہوں نے بہت حمد سے کام لیا میں ہم بھی عزوات کے ساتھ کو میں نے کئی دفاع انگلیڈ میں دیکھا میاں صاحب کے ساتھ جب میں ریپوٹنگ کرتے ہیں جی 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 ان کا بھی بہت اترام کرتے ہیں جس تو کوئی اگزائل میں تھے نہیں سہید میدی صاحب بھی تھے وہ ان کے سیکرٹریٹی پرائم نسٹر تھے شہباز شریف صاحب تھے سیفر ایمان صاحب تھے رانہ مقبول صاحب تھے جو آدمی سینیٹر بنے ابھی ریسنٹی بفاعت ہوئی ہے سب نے ہمت سے وقت دوزارا ہم تو پہلے بلیٹری کسٹڈی میں رہے چھے ساتھ ہفتے پھر ہمیں ایم پی حسل شفٹ کر دیا گیا پھر نیپ گسٹڈی میں رہے کچھ عرصہ پھر لنڈی جیل میں آگئے باقی اپسا لنڈی جیل میں ہی اس عرصے میں آپ کا میاں صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا نہیں اس عرصے میں نہیں تھا لنڈی جیل میں پھر جب ہم پہنچیں ہیں تو وہاں پہ پہ پہلی ملکات ہوئی ہے کتنے عرصے کے بعد میرا حال ہے کوئی پانچ چھے سات افتے کا ٹائم تھا کس کنڈیشن میں تھے میاں صاحب میاں صاحب مجھے کہے آپ کو کیا ہو گیا میں نے کہا میاں صاحب آپ کو کیا ہو گیا سورج میں ہم نہیں گئے چھے سات افتے رنگ تھوڑا زرد پڑ جاتا ہے پیلہ سا ہو جاتا ہے میں نے میاں صاحب دیکھا تو ان کو بھی رنگ زرد تھا انہوں نے اب آدمی کو خود نظر نہیں آتا اپنا رنگ دوسرا نظر آتا ہوتا ہے میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا براہل وہ رنگ واپس آ گیا پھر جیل گئے تو میں اور میاں صاحب ایک ہی آہتے کے اندر تو وہاں تقریباً تین چار مہینے وہاں ہم نے گزارے اکٹھے ہی تھے آپ وہ بات بات کرتے تھے آپ اس نے بات کرتے تھے؟ شروع میں تو اجازت نہیں تھی بلکل بند رکھتے تھے وہ لیکن بعد میں اجازت مل گئی اور آہ تو اپنے اجازت رمضان شریف تھا تو ہم پھر اکٹھے نماز پڑا کرتے تھے پجر کی بھی تو دو ہی تھے ہم تو اور بہا بے پناہ پیرا تھا بڑی مشین گنے بھی لگی ہوئی تھی بہت بہت سخت پیرا تھا فوج بھی تھی رینجرز بھی تھے ایپ سی بھی تھی تو کافی آپ نے قصے کہانیاں سنائے ہوں گے دوسرے کو اس وقت تو نہیں وہ ایک تعلق تھا میرے بڑے ہیں میرے بزرگ بھی ہیں دوست بہت بھی ہیں ان کی مربانی ہے آہ لیکن ایک ہجاب بھی ایسے عدے میں ہوتا ہے آپس میں تو برحال وہ برقرار رہا لیکن باتچیت سو غصہ میں تھے میاں صاحب اس وقت نہیں میاں صاحب تو بس نہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں اچھی انہوں نے بڑے وقار سے جیل کٹا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لوگوں نے بڑی کہانیاں بنائی ہیں لیکن بہت وقار سے ایکٹیوٹیز کیا تھی ہوں کہ جیسے ابھی ہم خان صاحب کی سنتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں مشین منگالی ہے یا ان کی دیگر جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی وہاں ہمیں اس وقت بند ہی رکھا گیا تھا باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا بلکل نہیں ہوتا تھا صرف نماز کے لیے وہ ادالت نے اجازت دی تھی کہ رمضان شریف ہے تو وہ پہلے جو تقریباً چار چھ ہفتے تھے وہ کافی مشکل تھے کہ آپ چوبیس گھنٹے تقریباً بند ہی رہتے تھے تو رمضان فجر میں وہ لگات ہوتی تھی تو میاں صاحب نماز پڑھاتے تھے اور بہت خوبصورت طلاوت بھی کرتے تھے مجھے